سلام علیکم ویورٹس کیا حال چلیں آپ کے چھک ٹھاک ہیں یہ ایک چڑی گوٹی میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس کی افادیت وغیرہ اور ساری چیزیں اس کا نام ہے اسوہ گندہ ازگن ناگوری اور بھی بہت سارے نام ہیں باقی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبکائب کریں ساتھ ساتھ میں بیل آئکن کا وٹن رب آدھیں اچھے جی اس کا پنجاب کے اندر ازگن بوگنی بوٹی کہتے ہیں سندھی میں بگ گنڈ کہتے ہیں مرٹھی میں آسن گنڈ کہتے ہیں اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں انگریزی میں اس کو جو ہے ونٹر چیری کہتے ہیں فلس لاتینی میں اس کو ڈبلیو ڈار سونن فیریا کہتے ہیں یہ پودا ہے کہ اب اس کے اندر اس کی ڈیفنیشن جہاں جیسے کہ اس کی بتایا جاتا ہے کہ یہ پودا ایک فٹ سے چار فٹ تک یعنی کہ اس کی معلومات دے رہا ہے کہ اگر یہ جنگلوں کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کو پکڑا جائے تو کیسے پکڑا جائے اس کی پوری بقیدہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اس کی رنگو شبت اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ جو ہے قدر تلخ ہوتا ہے اور مزاج اس کا دو ماشے سے پانچ ماشے تک یعنی کہ مقدار خوراک دو ماشے سے پانچ ماشے تک یعنی کہ آدھا چمچہ کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا ہے اس کا مزاج جو ہے گرم خوشک اسے درجہ پر ہے اور یہ تر بھی ہے مقام ہے پیتائیس اس کی مغرب ہند اور جنوب پنجاب وغیرہ سندھ بلوچستان وغیرہ ہمارے یعنی کہ سندھ کے اندر بھی یہ موجود ہے اچھا اس کے افادیت کے بات کریں تو اس یہ مقویبہ ہے بدن کمزور گدور کرتا ہے عورتوں کے جریان و رحم بچوں کے لیے سکڑے پن وغیرہ میں قد بڑھانے وغیرہ میں یہ ساری چیزوں میں استعمال کر جاتا ہے اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو ہے آپ کا ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد وغیرہ میں استعمال کر جاتا ہے باقی اب یہ جو ہے سفوف وغیرہ میں بتا رہے ہیں کہ دودھ کے ہمرا وغیرہ مہینہ حمل وغیرہ جس عورتوں کے حمل ہو جاتا ہے ان کے لیے استعمال کر جاتا ہے حیز وغیرہ میں حزگنہ غوری استعمال باقی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اب یہ گھٹیا کے درد کے لیے بغیرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نسرنجان شیرین کے ساتھ اس کو مکس کر کے استعمال کر جاتا ہے بلغم کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے لیے ماشاءاللہ سے یہ استعمال کر جاتا ہے تو جن بھائیوں کو بھی اس کی معلومات نہیں ہیں اس کو یہ معلومات میں نے فرام کی ہے انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے اندر اگلی جڑی بوٹی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ